اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل میرا نام نئیہ ہے اور میں لائے ہوں آپ کے لئے تماشا سیزن ٹو کا ریویو آج ہم اپیسوڈ ٹوئنٹی ون کا ریویو کریں گے مگر اس سے پہلے کہ ہم ریویو کی طرف بڑھیں میری آپ سے گزارش ہے کہ پلیز آپ میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک اور شیئر بھی ضرور کریں بہت شکریہ ایس ایجوری ورننگ سانگ کے ساتھ اپیسوڈ کا سٹارٹ ہوتا ہے اور جس میں جنید اور علی جو ہیں فل آن ڈانس کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں فیضان اور رانہ بھی بیٹھ پہ اپنے تھوڑے تھوڑے ڈانس بھوپس کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ٹائم دکھاتے ہیں کہ جس آبا نو بج رہے ہیں نو بج کے پترہ منٹ اور لان کے ایریا میں علی جھولے پہ بیٹھے ہیں اور نہا دانشن کے ساتھ سوفر سیس پہ بیٹھ کے لوگ پچھلے دن کی ٹاس کی ڈسکشن کر رہے تھے کیا ہوا کیسے ہوا ایکسٹرہ ایکسٹرہ اور اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ جی امبر اور فیضان جو ہیں سوفر پہ بیٹھ کے لاؤنج میں راشن کی بجٹنگ کی ڈسکشن کر رہے تھے سامنے تاشا بھی بیٹھے تھی لیکن وہ اتنی زیادہ انوالف نہیں تھی لیکن بار میں وہ باتوں میں انوالف ہی اور یہ لگے حساب لگا رہے تھے کہ ہمیں ایک طریقے کا جو حساب سے اتنے آنے چاہیے آٹا چاول دودھ انڈے بریڈ یہ سب ضروری چیزیں کہ جو ضرور چکن اور کیمہ اور چینین کے بغیر جو ہے آپ کا گزارہ نہیں ہو سکتا تو یہ اتنی اتنی آنے چاہیے اور یہی دسکشن کر رہے تھے کہ ہم ہر بڑھ نہیں کریں گے ہم یہ پہلے سب سے پہلے لکھ لیں گے اتنا اتنا پھر کوئی پوائنٹس بچے تو ان میں کچھ چیزیں ایکسٹرہ بھی آئیڈ ہو سکتی ہیں یہ لوگ اپنی بلیننگ کر رہے تھے اور باشا سلامت اپنی بلیننگ کر رہے تھے ڈائننگ پہ جنید اروبہ فیزان مشل دانش چتاشا رانہ بیٹھ کے کچھ نہ کچھ کھا رہے تھے علی بھی کھڑ رہے تھے نیہا جو ہے کچن میں کھڑی تھی کہ مائک پہ احمد بٹ کے آواز آتی ہے کہ آپ لوگ جو ہیں کچن کی چھے چیز لے کے باہر لان کے ایریا میں آجائیں تو جو لوگ چھا چیز لے کے جاتے ہیں ان کو وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے بیکس بھی لے آئیں یہ لوگ حیران پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا بانجرہ ہے کیا ہمیں نکال دیں گے بہر حال سب بیٹھ کے ویٹ کر رہے ہوتے ہیں بہر لان میں جس میں جنید دانش رانہ فیزان علی اپنے اپنے سمان کے ساتھ ساتھ میں نتاشا ہمبر بھی بیٹھتی ہیں سامنے اور کارنر پہ دوسرے مشل اور روبہ بھی نظر آ رہی تھیں دو بجے کا ٹائم ہے اچانک گیٹ کھلتا ہے اور احمد برد انٹر ہوتے ہیں سب سے والی والی ملتے ہیں اور ان کا ایک بہت زیادہ کہنا چاہیے کہ فن ہی انداز ہوتا ہے جملہ بازی کرنے کا اور محول کو خوشکبار بنانے کا تو یہ انہوں نے آتے ہی وہ ساری چیزیں سٹارٹ کر دی تھی لوگوں میں مزے مزے کے کمنٹس اور جو ان کا طریقہ کار ہے بات کرنے کا اس طرح سے وہ سب سے بات بھی کر رہے تھے اور پھر انہوں نے اعلان کیا کہ میں آپ سب کو دس سیکنڈ دے رہا ہوں آپ لوگ لاؤنش میں چلے جائیں اپنی اپنی جگہ وہ کر لیں سیف کر لیں یا تو کھڑے ہو جائیں یا بیٹھ جائیں آپ کو جو بھی پسندیں آپ لوگ وہاں پر سیٹ ہو جائیں اور اس کے بعد وہ اندر جاتے ہیں تماشا کے سارے اپیسوڈز کے حوالے سے ان سے باتیں کرتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں کہ آپ لوگ بہت اچھا کر رہے ہیں پھر کہتے ہیں کہ جی میں آج آپ کے لئے ایک بہت اچھا سا ایک ٹاسک لائے ہوں جس میں آپ لوگ کی جو ہے تبیت حلقی ہوگی آپ لوگ اپنی کچھ بھراز نکال سکیں گے اور اس کو وہ سمجھاتے ہیں کہ میں جس کا نام لوں گا وہ سکسٹی سیکنڈز تک جو بھی اس نے فیس ٹو فیس جس کے سامنے اس کے اندر بھراز بھری ہوئی وہ جا کے نکالے گا اور بالکل کوئی فلٹر نہیں لگے گا نہ کوئی شگر کوٹیڈ باتیں ہوں گی اور جو بھی بیس ٹرگ ہے اپنا دے کا ٹاسک میں انپٹ اس کو جو ہے اس کی پسند کا کھانا ملے گا اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے جو جو کریونگز ہیں وہ میں آپ کی دور کر دوں گا تو یہ سب کے لئے بڑی ٹیمٹنگ بات تھی ان لوگوں کو یہاں پر واقعی راشن کی ہی کمی ہے کھانے پینے کی کمی ہے اور بہت ساری چیزیں جو روز مرہ رہا کہ آپ روٹین میں چاہ رہے ہوتے ہو کہ آپ کو ملے کافی ہے دوسری چیزیں ہیں وہ آپ کو نہیں ملتی تو آپ لوگ اس کو مس کر رہے ہوتے اور یہ ٹاس ان کے اسی طرح کی چیزیں پوری کرنے کے لئے احمد بٹ لے کر آئے تھے سب سے پہلے وہ نام لیتے ہیں علی کا علی کیونکہ بہت ایک دھیمی سی پرسنیلیٹی کے مالک ہیں وہ ویسے بھی شہر شرابہ نہیں کرتے تو انہوں نے جا کے جنیت کے سامنے صرف اپنی شکایت رکھی وہ ان کی ایک طرح سے بھراز کہہ لیں یا جو بھی شکایت نامہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اپنا بہت اچھا دوست سمجھتا تھا لیکن ہوجی افسوس ہوا کہ آپ نے جو ہے میرے ساتھ ویسا بہیو نہیں رکھا ایک ترہ سے انہوں نے یہ اپنی بھراز نکالی لیکن انہوں نے ان کا لہجہ خراب تھا نہ الفاظ خراب تھے اور نہ ہی آواز اونچی تھی تو سیکنڈ نمبر میں وہ دانش کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی بھراز نکالیں انہوں نے جا کے رانا کے سامنے وہ ساری چیزیں کہیں جو رانا نے ٹاسک سپوائل کیا تھا اور زیرو کر دیا تھا ڈبل کے چکر میں وہ اپنی شکایت ان کے سامنے رکھی انہوں نے بھی کافی ٹھہرے ہوئے انداز میں بات کی یعنی کہ بہت زیادہ نہ ان کو بیڈ ورڈز بولے نہ اونچی آواز کی اپنی بتتمیزی سے نہیں کیا بہرحال تو گیم کچھ جم نہیں رہا تھا تو احمد بھٹ نے نیہا کو بولا اور کہا کہ جی آپ کے سب خلاف ہیں میں آپ کو تو ڈیڑھ منٹ دیتا ہوں اور آپ کھل کے بولیں جس کو آپ کو بولنا ہے اس کو پتا تھا کہ چھوٹ دے رہا ہوں نیہا کا تو اس نے ضرور کمال دکھانا ہے اور ضرور اس نے ٹویسٹ لے کر آنا ہے جو کہ ایکچولی اس ٹاسک کے اگینسٹ یہ لوگ چاہ رہے تھے کہ ان کو مٹیریل ملے وہ نیہا نے ان کو دینا تھا اور دیا اس نے بہت ہی انچی آواز سے اپنی شکایت شروع کی سب سے پہلے نتاشا کے پاس گئی اور اس کی مطلب ساری باتوں کو ادھیڑ کے لگ دیا اس کو ایک طرح سے بہت زیادہ ضلیل کیا پھر وہ دوسرے نمبر پہ اروبہ کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو میں اپنی فرنڈ سمجھتی تھی لیکن آپ تو پیٹ پیچھے میں دی باتیں کرتی ہیں آپ کو سامنے کرنی چاہیے ایکسٹرکٹر ایکسٹرکٹر یعنی کہ جو اس سے ہو سکتا تھا اس نے سنایا اور فل آن سنایا جس پہ کلاپ کیا اینڈ میں احمد بٹ نیہا کے بعد انہوں نے مشل کو کہا مشل نے جو ہے نتاشا کو ہی فیک کہا اور خافی سنائی اس کے بعد فیضان کی باری تھی اس نے بھی نتاشا کو خوب سنایا وہ احمد بٹ کو کہہ کے گیا تھا کہ مجھے آخری دس سیکنڈ میں پلیس کلو دی دی جگہ تو بیسے تو اس نے اس کو کافی کچھ سنایا کہ آپ آپ کے اندر یہ خرابی آپ کے اندر یہ کمییاں بھی اس طرح کرتی ہیں اور جب آخری دس سیکنڈ کی احمد بٹ نے تو اس نے اتنا اونچا اونچا چیخ کے اس کو بولنا شروع کر دیا کہ یہ صرف آپ کو ہی نہیں آتا ہم بھی اونچا بول سکتے ہیں اور ہر کوئی بول سکتا ہے لیکن آپ بولتی ہیں سب کو وہ ڈسٹرپ کرتی ہیں تو یہ اتنا بیسٹ پوائنٹ تھا جس میں بہت زیادی کلاپ ہوئی اور احمد بٹ نے بھی اس کی بہت تعریف کی اس کے بعد امر کی باری آتی ہے اس نے امبر کو جو ہے برا بھلا کا ان کی غلطیاں نکال کی ان کی پرسنیلیٹی کی جو اچھائیاں ایکچولی ہیں ان کو ان کے ویک پوائنٹس بتائے اور میں سمجھتی ہوں کہ امر نے نہایت ہی بیٹو کی شکایت کی بلکل امبر ویسی وہ ڈیزروڈ نہیں کرتی تھی جو امر نے ان کو بولا ہے لیکن امر جس پرسپیکٹیو سے ان کو لے رہا ہے ظاہر اس نے وہی کرنا تھا اس نے اور کسی سے کوئی شکایت نہیں کی ان کو صرف امر سے ہی شکایت تھی اروبہ کی باری آئے اروبہ نے نتاشا کو سنائی اور خافی سنائی پھر اس نے نیہا کو بنی بیکشٹر اس نے نیہا کو بھی سنائی اور فیضان کو بھی امر کی باری آئی تو انہوں نے کسی سے کوئی شکایت نہیں کی اور انہوں نے جا کے امر کے سامنے سے ان باتوں کیسی کلیریفیکیشن کی جو اس نے ان کو کہہتے تو یہ بھی ان کے ایک سویٹنس ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی کسی سے شکایت نہیں کی نہ بتتمیزی کی بلکہ ان کے ساتھ ان کو جس نے سنائی تھی اس سے اپنی کلیریفیکیشن کرنے بیٹھ گئی جنید نے جو ہے سٹارٹ ہی جو ہے وہ بتتمیزی سے لیا خوب اونچا پہلے تو اس نے علی کو سنائی علی کیونکہ اس سے شکایت کر چکے تھے اس کے بیہیوئر کی اور اس کے بعد اس سے بھی اونچی اونچی آواز میں جا کے اس نے نیہا کو سنائی نتاشا کو سنائی رانہ کو سنائی کسی کو نہیں بخشا اور فل آن مطلب یہ کہ جو اس کے موہ میں آیا وہ سب کو سنائتا گیا اور میرا خیالت جنید نے جو بیسٹ کانٹینٹ دیا ان کو اور اس کے احمد بندس کے تحریف بھی کی بہت فیضان بھی کہتا ہے کہ یہ لڑکا آج بیٹ بھر کے کھانا کھائے گا یہ لگتا ہے جیت گیا رانہ نے نتاشا کو آئینہ دکھایا اور کہا کہ آپ کی وجہ سے مجھے لوگوں سے باتیں سننے کو ملی ہیں نتاشا رہ گئی تھی لازم نتاشا کو احمد بندس نے پانچ منٹ دے دی اس نے کہا آپ کے اوپر سب نے اتنی بھڑ آج نکالی گئے آپ نے بھی یقیدن نکالی ہوں گی تو میں آپ کو پانچ منٹ دیتا ہوں نتاشا نے اس کو پورے ایمان دالی سے استعمال کیا اور ایک ایک کر کے سب کو باتیں سنائی جو جو آکے اس سے شکایت کر کے گیا تھا سب سے پہلے رانہ کو پھر میشل کو فیضان کو جنید اور نیہ کو بھی سنانا چاہتی تھی لیکن پھر چھوڑ دیا اس نے کہہ کے کہ یہ تو ہر کام کنٹینٹ کے لئے کرتی ہے اس کو یہ سی ایس نہیں ہوتی اس لئے میں اس کو کچھ نہیں گئے اتنے میں ابھی یہ لوگ یہ سب چیزیں کر کے فارغ ہوئے تھے کہ دانش کو دانش جو ہے وہ دودھ لے کے آرتا ہے اور ایک ہارٹ پوٹ ہوتا ہے اس کے پاس بہت بڑے سے سائز کا اس میں کرسپی چکن تھی جس کو نکال کے احمد بڑھ سب کو دکھاتا بھی ہے للچاتا ہے کہتا ہے یہ ایک گفٹ ہے اس کو ملنے کا جو اس کی گیم جیتے گا اور پھر ان چینی کی ڈسکیشن ہوتی ہے وہ کہتا ہے چلے میں تب سے آپ کو ایک چلو چینی بھی ملے گی یہ ان کی فرمائی تھی کہ ہمیں پھیکی چاہے پھینے کو مل رہی ہے چینی نہیں ہے بیچارے ایک ایک چیز کے لئے ترس رہے ہیں اور ہر جو راشن ارننگ بجٹ ہوتا ہے وہ ان کا اتنا بیکار جاتا ہے لوگ کچھ بھی پوائنٹس نہیں کر پاتے یہ تھے میدان آتے ہیں اور احمد بڑھ کی تعریف کرتے ہیں کہ آپ نے بہت ہی زبردست ٹاسک دیا ہے اور پھر آپ کو اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کس نے ون کیا ہے تو احمد بڑھ جو ہیں اپنے چار بیترین جو آپشن سے ان کو کھڑا کر دیتے ہیں جن میں سے ایک نیہا ہے نتاشا ہے جو نید اور پھر سب سے ووٹنگ کراتے ہیں کہ بھئی آپ کو خیال میں کون ڈیزرو نہیں کرتا کون ڈیزرو نہیں کرتا تو سب سے پہلے جنید کو بٹھا دیا جاتا ہے جو کہ بالکل غلط تھا پھر فیضان کو بٹھا دیا جاتا ہے میرے خواہ میں تو صرف جنید ہی ڈیزرو کرتا تھا اور بیسٹ اس نے کیا تھا اور اس کے بعد اگر کوئی کرتا ہے وہ نتاشا کرتی تھی لیکن یہ وننگ جو مومنٹ ہے یہ نیہا کی حصے میں آتا ہے نتاشا بھی نتاشا کو بھی سب بٹھا دیتے ہیں فیضان اور جنید پہلے ہی میٹ چکے تھے تو نیہا یہ گیم جیت جاتی ہے اور پھر اندان اور احمد برد جو ہیں وہاں سے چلے جاتے ہیں جاتے جاتے ہیں باہر سامان دیکھ کے ان کو آواز دیکھ کے جاتے ہیں کہ بھی اپنا سامان آپ لے جائے یعنی کہ ایویکشن کوئی نہیں ہو رہی صرف گیم ہی تھا یہ پھر دکھاتے ہیں جی کیچن میں نیہا کے ہارٹ ور کے ساتھ کافی لوگ کھڑے ہو کے چکن سٹارٹ کر دیتے ہیں شیئر کرنا کھانا اس میں اروبہ مشل جنید اور فیضان تھے دلانہ مزاق بھراتا ہے کہ ابھی آپ نے اپنی جسکیوں پر بھراز نکالی ہے اسی سے کھانا بھی لے رہے ہو وہ تو فضول سی بات ہے وہ ظاہر سی بات ہے جب آیا تھا تو سب نہیں کھانا تھا کوئی بھی اس کو چھوڑنے سکتا تھا تو نیہا بھی سب کو حصے بنا کے دے رہی تھی ٹیبل پہ دکھاتے ہیں کہ نتاشا علی اور عمر کے سامنے بیٹھ کے جو اس نے بھراز نکالی تھی اپنی اروبہ مشل کا تو وہ بتا رہی تھی کہ ایکچولی اروبہ سے میری فائٹ ہوتی ہے پھر صحیح بھی ہو جاتا ہے لیکن مشل جو ہے نا اپنی اٹیٹوٹ ٹھیک نہیں کرتی وہ دے ون سے مجھے اگنور کر رہی ہے جہاں میں ہوتی ہوں وہاں نہیں آتی اس کو سی ایس لی کوئی پرابلم ہے پھر ٹائم دکھاتے ہیں کہ جی پانچ پچ کے چالیس منٹ ہو گئے ہیں اور لاؤنج میں جو ہے وہ رہنہ صاحب رو رہے ہیں نتاشا ان کو ڈشو دے کے بہلا آ رہی ہیں چپ کر آ رہی ہیں فیضان کی نظر پڑتی ہے تو پوچھتا ہے کیا ہوا پاس بھی آ جاتا ہے تو نتاشا یہی کہتی ہے کہ بھئی اس کو خربائے لگا آ رہے ہیں امی ابو کو مس کر رہا ہے فیضان اس کو مزہ آئیہ انداز میں کہتا ہے دروالوں سے بھی تو پوچھ لیں وہ بھی وہ سکون سے ہیں وہ کون سا تجھے مس کر رہے ہیں تو ایسے ہی میٹ کے مس کر رہے ہیں بھارا یہ لوگ اس کو مزہ فنی انداز میں اس کی ڈھارز بند آتے ہیں اس کے بعد نیکس سین ہوتا ہے ٹائم دکھاتے ہیں چھے بجے کا ایکٹیویٹی ایڈیا میں کیمرہ ہوتا ہے وہاں پہ ایک پورا ٹاسک کا جو ہے سیٹ اپ بناوا ہوتا ہے اندازہ وہاں پہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ باری باری وہاں انٹر ہوتے ہیں ملتے ہیں بیٹ جاتے ہیں اور اندازہ ان کو گیم کا سمجھاتے ہیں کہ یہ کا گیم جو ہے وہ آپ کے ارننگ کے لیے راشن کی ارننگ کے لیے کھانا تو بہانا ہے اصل میں راشن کمانا ہے اور گیم کا ٹائٹل ہوتا ہے جیتو تو جانا گیم یہ تھا کہ مختلف پوائنٹس کے بورٹس لگے ہوئے تھے جیسے کہ آپ بالنگ کرتے ہیں اور بیٹنگ کرتے ہیں تو وکٹ بناتے ہیں تو بورٹس کے اوپر پوائنٹس لگے ہوئے تھے اور ان کے چھوٹے چھوٹے کھانے بنے ہوئے تھے اس میں آپ کو اپنی بالز پھیکنی ہے جس پوائنٹ پہ بھی آپ کی بال جائے گی وہ آپ کو مل جائیں گے لیکن اس میں سب سے زیادتی کی بات یہ تھی کہ راستے میں ہرڈلز رکھے ہوئے تھے انہوں نے کہتو اس کو ریفلیکٹرز رہے تھے کہ اس سے نشانہ لے کے جائیں گے لیکن ایکچولی وہ ہرڈلز تھے اور بہت سارے مائنس پوائنٹس اور زیرو کے پوائنٹ بھی تھے تو اگر آپ کی بال اندر جا بھی رہی تو اس نوٹ کہ آپ کو کوئی پلس پوائنٹ ملے گا آپ کے مائنس بھی ہو سکتا ہے زیرو بھی اور یہی ان لوگ کے ساتھ ہو یہ لوگ بہت زیادہ کوشش کر کے بھی جتنے نشانے مار سکیں اس میں یہ لوگ پوائنٹس نہیں کما سکیں حالانکہ سب کو تین تین باریاں ملنی تھی اور اس کے بعد یہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم لوگ اگر سو سو بھی کما لیں تو ہر کوئی جو ہے وہ تین ہزار تک تو ہمارے پوائنٹس چلے ہی جائیں گے پندرہ سو میں ہی کافی اچھا راشن آ جاتا ہے لیکن اتفاق سے یہ لوگ نہیں کہا سکیں رانہ نے ہٹ لگائی اس نے اس کا ضائع ہوئی رہا امبر کی ضائع ہوئی اور مشرق کی اندر چلی بھی گئی لیکن اس میں وہ زیرو تھا تو زیرو رہا نتاشا نے ففٹی کما لیے پوائنٹس عروبہ نے زیرو کیا پھر علی کا دکھایا اس کا ضائع ہوگی امبر کی ضائع ہوگی فیضان نے دو بارز ڈالی جس میں ایک میں ہنڈرڈ پوائنٹس کمایا اور ایک میں مائنس فائف ہنڈرڈ تو دونوں کے ملاکے اس کو ہو گیا مائنس فور ہنڈرڈ اور پھر جنید نے جو ہے اس کو مزید مائنس فائف ہنڈرڈ کما کے ٹوٹل مائنس نائن ہنڈرڈ ہو گیا یعنی یہ لوگ کو مائنس کما رہے تھے ان کو بھی پلس کی طرف آنا تھا رانہ کی ہٹ زائع ہو گئی امبر نے ڈبل کر دیا جو بھی مائنس نائن ہنڈرڈ تھا وہ ڈبل میں چلا گیا ان کی بال اور وہ ان کے مائنس نائن ہنڈرڈ مائنس ایٹین ہنڈرڈ ہو گئی بچاری امبر سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے مجھے بڑا فسوس ہوتا ہے ان کی شکل بن جاتی ہے وہ اتنی سنسیرلی کھیلتی ہیں اور ایسے پرسل بھی بہت سنسیر ہیں اور بہت زیادہ ہیلپ کرنا چاہتی ہیں لیکن ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اور وہ بچاری بہت زیادہ گلٹی فیل کرتی ہیں پھر پھر مچھر کی باریہی زائع ہو گئی نتاشا کی باریہی زائع ہو گئی روبہ کی باریہی زائع ہو گئی نیہا کی زائع ہو گئی فیضان کی باریہی تو اس نے مائنس ایٹین ہنڈرڈ کو زیرو کر دیا یعنی زیرو میں اس کی بال چلی گئی تھی پھر دکھاتے ہیں کہ جنیت کی زائع فیضان کی زائع اور باقی اور جتنے بھی کنٹیسٹنس کی باریہ آتے گئی ان میں سے سب زائع ہوئی کچھ بھی یہ لوگ نہیں کم آ سکے اور ان کے جو ایکسٹرا اینڈ میں جو پوائنٹس بنے تھے وہ ان کے ایکچولی زیرو تھا اس وقت تو یہ لوگ زیرو ہی تھے تو یہ لوگ سب ویسے بیٹھ کے پریشان ہی ہو رہے تھے سب سے زیادہ جو ہے دانش پریشان تھا ان کا سر جھکا کہ وہ عجیب سے پوسچر میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو جو ہے باکشہ سلامت نے آواز دی اور کہا کہ بھئی کیا ہوا آپ لوگ اتنے کیا سوچ رہے ہیں گھر میں کیا راشن ہے سب نے کہا کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے یہ یہ سب تو پھر اس نے کہا اچھا دانش آپ کو کیا ہوا ہے آپ تو کہتا ہے کہ سر آپ پریز تھوڑی سی ایک باری سب کو اور دے تو باکشہ سلامت نے کہا اچھا سامنے آو میں اس سے بات کرو آ جاتا ہے جہاں پہ کھڑے ہو کے کھیلنا تھا اسے باکشہ سلامت یہ گواہی لیتے ہیں کہ بھئی تم ذمہ داری لیتے ہو باقی سارے گھر کے کہے گا میں تمہیں باریاں دوں گا سب کو ایک ایک یا جو بھی ویل فرض تو چوری نہیں ہوگا گھر میں زمان اور سب سکون سے رہیں گے اس چیز کی اگر ذمہ داری لیتے ہو تو میں تمہیں دے دیتا ہوں لیکن اگر نہیں ہوئی یہ بات پوری تو آپ کو سزا بھی مل سکتی ہے اور سزا آپ کی ایوکشن بھی ہو سکتی ہے ہر چیز کے لیے دانش ریڈی ہو رہا تھا اور یس یس کر رہا تھا کہ جی میں ذمہ داری لیتا ہوں گھر میں کچھ بھی خراب ہوا میں ذمہ دار ہوں گا چوری نہیں ہوگی انشاءاللہ اگر ہوئی تو میں ذمہ دار ہوں اور جو بھی آپ سزا دیں گے میں لوں گا لیکن جب ادنار ان سے کہتے ہیں کہ سزا میں آپ گھر سے باہر بھی جا سکتے ہیں تو اس چیز پر وہ تھوڑا سا رک جاتا ہے ڈر جاتا ہے کنفیوز ہو جاتا ہے اور اس چیز کے لیے وہ حامی نہیں بھرتا جبکہ سارا گھر اس کو جو ہے سوائے جنید اور علی کے سارا گھر اس کو مک اپ کر رہا تھا اور باتیں کر رہا تھا کہ آپ یہ ایکسپٹ کر لیں ہم نہیں چوری کریں گے ہم آپ پر بات نہیں آنے دیں گے آپ کو اس طرح سے کوئی بھی سزا فیس نہیں کرنی پڑے گی آپ یہ شرط ایکسپٹ کر لیں اور باریاں لینے سب کے لیے لیکن دانش گھور آ جاتا ہے کہتا ہے میں باہر نکلنا نہیں چاہتا میں سزا نہیں لے سکتا تو آئم سوری میں بیک آف کر رہا ہوں جبکہ جنید اور علی اس کو بقاعدہ بول رہے تھے کہ بلکل آپ نے یہ بات نہیں ماننی کسی کی ذبت آلین نہیں لینی اور منع کر دیں تو وہ خیر منع کر کے آ جاتا ہے پہلے بھی دانش منع کر ہی رہا تھا اور وہ گھر بانوں کی باتوں میں نہیں آیا لیکن جب وہ واپس آکر بیٹھ جاتا ہے تو وہ اتنا زیادہ افسردہ ہوتا ہے اتنی اس کو گلٹی فیلنگز ہوتی ہیں کہ وہ جنید اس کو دھارس کے لیے بلاتا ہے تو وہ رونا شروع ہو جاتا ہے بہت روتا ہے اور اس کا یہ رونا دیکھ کے باکشہ سلامت جو ہیں اس کو پھر بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آپ کو بغائی کسی شرط آپ لیے دیکھ لیں سارے گھر کی حالت آپ کے سامنے آگئے آپ سب کی ذمہ داری لے رہے تھے لیکن آپ کی ذمہ داری کوئی نہیں لے رہا تھا تو آپ جو ہیں میں آپ کو باریاں دیتا ہوں لیکن وہ صرف آپ کے لیے ہیں گھر بانوں کے لیے نہیں آپ کو میں بارہ باریاں دیتا ہوں آپ نے جو بیس میں کمانا ہے کمانا تو دانش بہت خوش ہو جاتا ہے اس کے بیچ میں لڑکوں نے چاہا تھا کہ جو لڑکیاں اس کو بھکا کر رہی تھی اور ایکسیپٹ کرنے کیلئے کہہ رہی تھی تو ان میں سے وہ ان کو کہہ دے کہ آپ ہی ذمہ داری لے لو اور آپ ہی وہ کر لو تو ان میں سے کوئی بھی آگے نہیں بڑھتا تو یہ چیز سب نے فیل کی تھی اس وقت کسی بات کو پوائنٹ بنا کے باشا سلامت نے ان کو یہ کہا پھر باشا نے جب دانش کو بارہ باریاں دے دی تو دانش بہت ریلیکس ہو جاتا ہے خوش ہوتا ہے اور لیکن بہت ہی افسورتگی سے یہ انڈ ہوتا ہے بارہ باریوں کا کیم کیونکہ وہ سیفٹی پوائنٹ سے اس میں کما سکا اور ایک آخری ٹرن رہ گئی تھی سب اس کو کہہ رہے تھے تھا ہیٹ کر تو اتنے میں باشا سلامت اس کو آفر دے دیتے ہیں کہ آپ اپنی آخری بول کسی کو دینا چاہیں گے لازٹ ٹرن تو وہ فوراں کہتا ہے ہاں فیضان کو اس نے فیضان کو بلایا لیکن وہ ضائع ہو جاتی ہے کیونکہ اینڈ میں آکر سب اتنے زیادہ وہ ہو گئے تھے پریشان ہو گئے تھے اور ذمہ داری محسوس کرے تھے اور وہ جو برڈن فیل کرے تھے کہ یہ ذمہ داری ہے یہ وجہ میں کمانا ہے اس میں ان کا نشانہ خطا ہو گیا اور ان کی بارہ باریاں پوری ہو گئیں پھر بھی برشاہ سلامت جویں ایک اور باری دیتے ہیں دانش کو کہتے ہیں کہ آپ ایک باری اور لے لیں یا تو خود کر لیں یا کسی اور کو دے دیں میں ایک باری اور دیتا ہوں اس نے مرشل کو بلایا اور کہا کہ آپ لے لو یہ باری مرشل بھی بچاری اوبر کانفیڈنس میں ماری گئی اس کے بال ٹچ ہوتی ہے ہر تھاؤزن والے اس سے لیکن انٹر نہیں ہوتی انہوں نے رکاوٹیں بھی بہت رکھی ہوئی تھی میں سے تو بہرحال ساری باریاں ضائع ہو کے ان لوگ کے پاس صرف ڈیر سو پوائنٹ بچتے ہیں اور پھر باری سلامت ان کو کہتے ہیں کہ اب آپ لوگ اپنے جا سکتے ہیں واپس گیم از اوبر سب لوگ بہت پریشان اور افسردہ ہوتے ہیں لیکن اب جو ہے جیسا ہے کہ بنیاد پر یہ لوگ بیٹھ کے پلاننگ کرتے ہیں لاؤنج میں ٹائم دکھاتے ہیں آٹھ بچ کے بیس منٹ ہے ہم برانا دانے شروع با فیضان کرنا پڑے گا کیونکہ اور نہ دالے ہیں نہ کوئی سبزی ہے نہ گوشت ہے نہ انڈے ہیں تو چائے ہمارے لئے ضروری ہے اس کے ساتھ ہم روٹی بھی کھا سکتے ہیں پراتھا بھی یہ ملکہ بلکل انتہائی جو لوگ کلاس کے لوگ جس طرح سے گزارہ کرتے ہیں اس طرح کی انہوں نے اپنی وہ بنا لی مینیو لسٹ بائی دی ٹائم یہ لوگ ڈسکیشن کر رہے تھے مینیو کی علی اور عمر کمرے میں جا کے وائز روم میں کیمرے سے خاتب ہوتے ہیں اور سب کو بتاتے ہیں کہ آج کی فوٹیج آپ ضرور دیکھئے گا کہ سارے لوگ ملکے کیسے دانش کو بلی کا بکرہ بنا رہے تھے اور جب بات ان پر اپنی آتی ہے تو وہ لوگ اس کے لئے تیار نہیں ہوتے تو اس چیز کے لئے علی بہت جوش سے بتا رہے تھے کہ آپ کو ان لوگوں کے اصلی رنگ دیکھنے کو ملیں گے آپ پھر ضرور دیکھیں اور جو ریل لوگ ہیں پھر آپ ان کو ہی ووٹ کریں گے یہ ایک علی کا اچھا پوائنٹ تھا لیکن کافی جذباتی طریقے سے انہوں نے یہ کیمرے سے اپیل کی تھی ان لوگوں سے بس اور اس کے بعد رات کا ٹائم دکھاتے ہیں دس بچ رہے ہیں دس بچ کے پانچ منٹ ہو رہے ہیں علی اور نتاشا لون میں بیٹھ کے ہسی مزاگ کرتے ہیں علی کے ہاتھ میں چھوڑا سا کوئی حلوے کا وہ تھا جس کو وہ مزے لے لے کے کھا رہے تھے اور مزاگ اڑا رہے تھے کہ اب یہ وقت آگیا ہے کہ مانگ کے چیزیں کھانی پڑتی ہیں لاشن کو لے کے مزاگ اڑا رہے تھے بنیہا کی پرسنیارٹی کو لے کے لوگ دسکرشن کر رہے تھے اور اس کے بعد نتاشا نے علی کو کہا کہ میں نے آپ کو بہت سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں سے خوشی آ رہے ہیں ایکچولی کافی سارے بوئیز جو ہیں وہ علی کے خلاف ہیں تو نتاشا نے شاید یہ چیز کر لی ہوگی جج کر لی ہوگی لوگوں کی باتیں سننی ہوں گی تو اس نے علی کو کہا کہ آپ بہت زیادہ ان کے اندر وہ گھسنے کی کوشش نہ کریں یہ لوگ سنسر نہیں ہے آپ کے ساتھ تو علی نے کہا ہاں وہ مجھے سب پتا چل گیا ہے مجھے نظر آ گیا ہے جب لوگوں نے ان کے سامنے بھڑھاس بھی نکال لیا تو ان کو پتا چل گیا ہے تو یہاں پہ ان کی دسکرشن ختم ہوتی ہے اپیسوڈ انڈ ہو جاتی ہے آج کے لئے یہ سارے واقعات ہیں کل ان کی جو دوستیاں ہیں اور ریلیشنشپس وہ کیسے طرح سے اب چینج ہوں گے کیسے بدلیں گے یہ ہم آئندہ آنے والی قسطوں میں دیکھیں گے کل ملتے ہیں آپ سے ایک نئی اپیسوڈ کے نئے ریویو کے ساتھ جب تک کے لئے خدا حافظ اللہ حافظ